حضر اللہ الرحمن الرحیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو سکرین پر ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ایک بہن کی زبانیابیت سنیں گے کہ انہوں نے کون سا درودشف پڑھا تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی آپ ویڈیو سے اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اس دروشف کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑے گا اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کاؤسر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ دوزخ پر حرام کر دے گا اس کا حوالہ جو ہے وہ کتاب کشف الغمہ انجمیل امہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 325 پر بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک ریفنس جو ہے وہ کول البدی سے بھی ملتا ہے کول البدی کے صفحہ نمبر 43 پر بھی اس حدیث شیف کو بیان کیا گیا ہے اس دروشف کا مطلب ہے اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر تمام ارواح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تمام اجساد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تمام قبور میں اب آگے آپ ان بہن کی زبانی ان کا یہ واقعہ سنیں گے کہ کیسے انہوں نے یہ دروشے پڑھا اور ان کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی السلام علیکم ساتھی جو درود بات میں نے آپ کو بیجھا ہے نا ایکچولی یہ میں نے خود پڑھا ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے اور یہ بات بھی تقریبا اگر دس سال سے تو زیادہ نہیں بھی زیادہ ہی ہو ستے ہیں تو یہ میری امی کے پاس تھا دافت اسلامی والوں کا پانچی سورہ نہیں ہوتا جو وہ دور اس کے اندر بھی درود پاک والے سیکشن میں یہ پہلا درود پاک یہ تھا تو میں نے ایسے ہی پڑھا تو در لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت پاک کے لیے یہ درود پاک پیدنے تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب مجھے ایکچولی ماؤنٹ یہاں ہزار یا دو ہزار بار یہاں اس سے زیادہ لیکن ہزار سے زیادہ ہی تھا تو میں نے پڑھا تھا تو مجھے ایکچول آقا علیہ السلام کی زیارت پاک ہوئی تھی یہ درود پاک پڑھنے سے تو یہ بھی بھی میں دن میں دو چار پانچ بار پڑھ لیتی یہ میں اپنے نا وہ فولڈر میں رکھا ہوئے فون میں وہ چاہاں پہ میں اپنا ایک سیکشن بنائے ہوئے تو اس کے اندر میں نے یہ والا درود پاک بھی رکھا ہوئے تو یہ والا درود پاک ایک چل میں نے خود پڑھا ہوئے مجھے زیارتیں آقا علیہ السلام ہوئی تھی دس سال سے زیادہ کی بات ہے تو آپ کی ویڈیو سن رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ شیئر کریں تو یہ والا درود پاک پی آقا علیہ السلام کے زیارت پاک کیلئے دعا میں حضرت رکھنا اللہ حجرہ کیا آپ کو اللہ حافظ کچھ اور بہن بھائیوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت کے متعلق اپنے واقعات شیئر کی ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا راحت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب بتا کریں اے اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مکمل درود اور خوب سلام بھیج کہ جیسے تو پسند کرے اور جیسے تیری رضا ہو آمین سو آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ